السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹ لیکچر نمبر تھری پہ ہے ہم سی پلاس پلاس کے اور یہ جو کورس ہے اپریشن ریسارج ان سی پلاس پلاس اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل آپ کی قویسچن جو ہیں ایکزام میں ایٹ ہوں گے ایٹ میں سے جو آپ کے فور قویسچن ہیں وہ آپ کے ہوں گے ٹوٹل ایٹ قویسچن ہے ایٹ میں سے آپ کے فور قویسچن جو ہیں وہ اپریشن ریسارج سے ہوں گے اور فور قویسچن آپ کے جو آپ نے اپنے سی پلاس پلاس ہے اس میں سے ہوں گے اور جن میں سے آپ نے دو ایٹمٹ کرنے ہوں گے تو سٹوڈنٹ آپ لوگ پڑھیں سی پلاس پلاس سی پلاس پلاس کے لیے آپ کا مائنٹ بلکل کے لیے رہنا چاہیے کہ یہ پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں نمبر ون کہ جب آپ سی پلاس پلاس پڑھ رہے ہیں تو اٹمین کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ اپنے اے آپ کا جو کالج ہے جس کے اندر بہت ساری کلاسیز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اب آپ نے کالج کے بارے میں ساری انفرمیشن لینی ہے وہاں پہ کون کون سی کلاسیز ہوتی ہیں کون کون سی سبجیکٹ بڑھائی جاتے ہیں کون کون سی ٹیچرز ہیں کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں بلکل تو دا پوائنٹ وہی چیز ہم سی پلاس پلاس میں بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم کالج کے بارے میں یہ جانیں گے کہ کالج بنا کب ہے سیکنڈلی ہم یہ دیکھیں گے کون سی چیز کالج میں کس ٹائم لائی گئی ہے لیبیٹریز کب بنائی گئی لائبریز کب بنائی گئی کون سا ڈیپارٹمنٹ کس ٹائم انٹر کیا گیا ہے تو سٹوڈنٹ بلکل سیم اسی وے سے ہم سی پلاس پلاس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایم ڈی ہے وہ کون ہے یہ ساری انفرمیشن تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی پلاس پلاس کا بنانے والا جو بنتا ہے آپ نے پڑا ہے کہ یہ برجن سٹروٹوب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سی پلاس پلاس ہے اس کے بارے میں ہم سلولی موو کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس کا میں آپ کو اوورویو دوں گا اور اوورویو دینے کے بعد میں اپنے لیکچر نمبر 3 کی طرف موو کروں گا تو سٹوڈنٹ میرے پاس جو ہے سب سے پہلے یہ ایک پروگرام ہے اس پروگرام میں آپ گوھر سے دیکھیں تو میں نے آپ کو اس کی کچھ لائنوں کا بتایا تھا سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا جو ایش سیمبل ہے یہاں پہ جو انکلوڈ سیمبل ایک ورڈ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ انگل بریکٹز میں انپوٹ آوٹپوٹ سٹریم ڈاٹ ایش لکھا ہوا ہے اس کے بعد وائیڈ مین ہے یہ جو ہیں بریکٹز ہیں جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں یہ جو ہے سی آؤٹ ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلی بات یہ کہ جو پہلی لائن ہے اس کی بہت زیادہ ایمیت ہے جس کو آپ لوگ ایڈر فائل کہتے ہیں اور جو پیچھے ایش سیمبل ہے یہ بتاتا ہے کمپائلر کو کہ یہ اس چیز نے کمپائل ہونا ہے یا اس کے بارے میں آپ نے پہلے لیکچر کو آپ دیپلی سے دیکھ لیں گے کہ ایڈر فائل کیا ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں چونکہ میں لیکچر نمبر تھری کی طرف بڑھوں گا تو سٹوڈنٹ اس کے بعد آپ کو پتا ہو کہ کمپائلر کیا چیز ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ کمپائلر کے بارے میں لیکچر نمبر ون میں بتایا تھا پھر سے بتا دیتا ہوں کمپائلر جو ہوتا ہے جب آپ کسی کو یعنی کہ پروگرام کے اندر کوئی ایسی ویڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو کمپائلر کو تو نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اس کو اپنی سمجھ کے لیے لکھتے ہیں اس کو کمپائلر کے لیے لکھتے ہیں ایک کو ہم سنگل لائن کومنٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم ملٹی لائن کومنٹ کہتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کو ہو اور دونوں کو لکھا کیسے جاتا ہے اس کا آپ کو پتا آنا چاہیے اب سٹوڈنٹ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ ہے ہمارا ٹوکن کے اوپر ٹوکنز ان سی پلاس پلاس کیا ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹوکنز ان سی پلاس پلاس تو آپ لکھیں گے کہ ایک ٹوکنز ایس گروپ آف کریکٹرز that logically belong together تو ٹوکن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک گروپ آف کریکٹرز ہے جس میں کیا logically belong together جو کہ logically ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے اب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ ایک example دی گئی ہے look at the following statement integer y equal to 10 تو سٹوڈنٹ یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے integer y equal to 10 تو یہ پوری لائن ایک information دے رہی ہے کہ y کوئی number ہے کوئی integer ہے اور اس کی value 10 ہے the statement declare y to be an integer variable and assign a value 10 to it here integer y equal and 10 یہاں پہ آپ کو اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں integer integer یہ شروع والا int اس کے ساتھ y اور 7 میں equal اور 10 تو ٹوٹلل چار چیزیں ہوئی r and semicolon اور semicolon پہنچ چیزیں ہوئی یاد رکھیں کہ اس میں ایک ایک point جو ہے وہ آپ کو پتہ ہو r are referred to be a token تو یہ ایک token ہے token اس لیے ہے کیونکہ یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں یہ logically belong together ہیں مطلب یہ کہ یہ ہمیں ایک information دیتی ہے جیسے کہ میں ایک example دوں آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وہ یہ وہ ہوا تو آپ جب اس طرح کا کوئی sentence بہو رہے ہیں جس کا کوئی meaning ہی نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ token نہیں ہے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وہ بالکل logically اس پورے sentence کو complete کر رہی ہے تو وہ ایک token ہے تو آپ کو token کی اپنے statement لکھنی ہے اور اس کی یہ ایک example note کر لینی ہے اب اس کے بعد جو next ہے ہمارے پاس جو ہم نے دیکھنا ہے جو ہم نے پڑھا بھی ہے پہلے لیکن آپ اس کو token کے point of view سے اسے آپ note ڈاؤن کریں گے اس میں ہے identifiers identifiers کیا ہوتا ہے آپ پہ lecture 1 یا 2 میں آپ نے پڑھا ہے جس میں عملی یہ دیکھتے ہیں بلکہ 2 میں شاید ہے 1 میں یہ پڑھا ہے کہ جو آپ کے پاس identifier ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ عملی it is the symbolic name given by a programmer for any data item or function تو یہ ایک symbolic name کو identifier کہتے ہیں آپ کو اس کی سمجھو کہ ایک symbolic name کو کیا کہتے ہیں identifier کہتے ہیں جو programmer دیتا ہے جیسے کہ آپ کا نام جسی بندے کا نام اگر احمد ہے تو احمد ہم اس کو identifier کہیں گے اب identifier جو ہے یہ اس کی شناختکار ہے یہ اس کا شناخت کرواتا ہے کہ یہ احمد ہے یہ اس کا ایک نام ہے لیکن c++ میں نام رکھنے کے ایک اصول ہوتے ہیں اصول میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تین key points ہیں یہ آپ نے note down کرنے what is identifier یہ line یہاں سے یہاں تک لکھ لیں اور second one جو ہے نیچے آپ اس کے یہ تین points ذہن میں رکھیں اور انہیں note down کر لیں تاکہ آپ identifier کو exam میں لکھ سکیں اس میں ہے can consist of an alphabet digit and only one special character تو اس کے اندر an underscore تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو identifier ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو digit ہوتے ہیں digit یعنی 0 سے لے کے 9 تک یا پھر اس کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں underscore آتا ہے اور تیسے نمور پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے special characters تو اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ alphabet ہیں alphabet بھی ہوتے ہیں یعنی ABC وغیرہ چھوٹے یا بڑے تو اب student آپ کو یہ نام رکھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ نام جب بھی شروع کیا جائے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے کبھی بھی alphabet R underscore سے شروع نہیں کرنا start with an can start a name but not with a digit یہاں پہ ہم یہ کہہ رہا ہے کہ point number two چاہے میں نے اس پر پڑھنے میں mistake کی ہو can start with an alphabet کہ alphabet سے آپ شروع کر سکتے ہیں R underscore سے شروع کرتے ہیں لیکن digit سے نام نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے suppose وسیم نام رکھا ہے تو وسیم جو ہے W سے شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ underscore لکھ کے وسیم لکھیں پھر بھی چل جائے گا لیکن اگر آپ پہلے سے لکھیں کہ one سیم تو ایسا آپ نہیں لکھ سکتے تو یہ آپ نے identifier کے بارے میں پڑھا ہے student اب آپ کا topic ہے basics data types in c++ اس میں c++ میں basic data type کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں یاد رکھیں سب سے پہلے ہم نے شروع میں لکھا ہے table میں data type اچھا یہ جو data type ہے یہ سب سے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے integer اس کے ساتھ یہاں لکھا ہوا ہے long تیسے نمبر پہ لکھا ہوا ہے character اور چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے flat اس کے نیچے بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلی بات ہے کہ data type میں آپ لوگوں نے لکھا ہے اور اس کی range کیا ہے اس کے بعد bytes required کیا ہیں جو bits ہیں وہ کیا چیزیں وہ کتنے required ہیں اور usage جو ہے یہ table میں دیا گیا ہے آپ نے ایک line کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں information انیچی یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے integers اب integers کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں mathematics میں کہ integers کیا ہوتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ جو integers ہوتے ہیں ان کی range آپ لکھ سکتے ہیں یہ تنی minus 32,768 to 32,767 تو مظلوب آپ یہاں سے لے کے یہاں تک integer کی range رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یاد رکھیں کہ جو integer ہوتا ہے ایک integer کو کتنے bytes required ہوتے ہیں ایک تو یہ بات سمجھئے گا آپ کو سمجھو کہ computer میں جو پیماش کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی unit کو measure کرنے کا طریقہ آپ کو بتا ہو جیسے کہ شاید کہ کسی lecture میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا بھی ہے پہلے لیکن یہ کہ آپ اس کو پھر سے سن لیں کہ آپ نے note بھی کرتا ہے کہ سب سے چھوٹا unit اگر میں کہہ دوں bit ہے bits اب 8 bit ملتے ہیں تو ایک byte بنا تو اب آپ نے سمجھ گئے کہ چھوٹا unit بٹ ہے تو میں نے پوچھا آپ سے کتنے bit ملتے ہیں تو byte بنتا ہے تو ایک byte بنتا ہے اب ہمارے پاس یہ ہوا کہ جیسے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو bit سے byte اور byte سے bit اور اس طرح convert کرنا آنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایک integer کتنے byte جگہ لیتا ہے تو آپ کہتے گے دو byte جگہ لیتا ہے تو byte لیتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ far storing numbers without decimal تو جو ہوتے ہیں وہ decimal کے بغیر آتے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے int 2 تو computer اس کو پڑے گا just 2 ہی لیکن اگر آپ اسے لکھیں گے flat 2 تو computer اس کو پڑے گا 2.0 کیونکہ computer کو وہی چیز پڑی جاتی ہے جیسے میں لکھوں que int 2.5 تو computer اس 2 بڑے گا لیکن اگر میں لکھوں کہ flat 2.5 تو computer اس 2.5 ہی بڑے گا یعنی چونکہ وہ real number کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس دوسرے number پر word long جہاں پہ اس کیا amount لکھ ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک اس کو لکھا جا سکتا ہے اس میں digit کی تعداد جہاں ایک دو تین چار یہ جو بھی یہاں سے یہاں تک یعنی ان کے درمیان سے جو number مرضی آپ یعنی اتنی لمبی range کا number رکھ سکتے ہیں یہ بہت لمبی range ہے یہاں سے لے کے یہاں تک میں ان کے لمبی range تک آپ جا سکتے ہیں یہ کتنی جگہ لیتا ہے long جو ہے وہ integer کی نصف double جگہ لیتا ہے اور یہ کتنی لیتا ہے four لیتا ہے اس table میں ضروری نہیں کہ آپ چیزوں کو زبانی یاد کریں کچھ بیسک چیزوں کو سمجھ لینا ہے تاکہ mcqs point of view سے اور آپ کا exam اگر مcqs سے ہی ہوتا ہے تو پھر بھی آپ اسے کر سکیں تو third one جو ہے character character جو ہے وہ zero سے لے 255 تک range ہے اس کی یعنی کہ آپ کسی بندے کا نام لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر نام کے اندر آپ 255 تک کے alphabet یا underscore یا جو بھی آپ ڈال رہے ہیں وہ ڈال سکتے اتنا آپ کے اجازت ہے اور یہ جگہ لیتا ہے جو ہے یہ کتنی ایک بائٹ جگہ لیتا ہے اور total جو beat ہے وہ 8 ہے چونکہ آپ کو پتا ہے بائٹ سے beat میں convert کرنا آپ کو آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے float کو float اس میں آپ سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کی جگہ لے سکتے ہیں یہاں لکھا ہے 3.4 multiply by 10 38 2 3.4 multiply by 10 38 تو اتنی یہ اس کا مذہب یہ ہے کہ آپ یہاں ڈال سکتے 3.4 کو یہاں سے 37 0 ڈال دیں 3 4 اور اس کے پیچھے 37 0 ڈال دیں بنتا ہے وہاں سے لے یہاں تک بنتا ہے اور یہ کتنی byte لیتا ہے 4 تو 8 4 32 لکھا ہوا ہے last پہ آگیا double double یہاں پہ word basically double لکھا لکھا لیکن یہ جو ہے ہمارے پاس double ہے تو double جو جگہ لیتا ہے یعنی کہ جتنے مجھ دیئے ہوتی ہے یہ اس کی range یہ ہوتی ہے اور 8 byte تک یہ جگہ لیتا ہے تو ابھی ہمارے پاس جو ہے ہم نے یہ table دیکھا اس کے related ہے basic data type in c++ table تھا اس کو آپ note down کریں اور جو آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے تیار کریں تاک objective میں سے کوئی question اس کے related کریں گے تو یہ چیزیں ایک smart programmer کو یعنی programming mean to say کہ آپ کوئی question آل کر رہے ہیں کچھ بھی آیا تو ایک دیکھیں آپ کے پاس mobile phone ہے mobile phone کے اندر اگر آپ کے پاس 32 GB place ہے تو آپ کتنے اچھے programmer ہیں کہ آپ اس کے اندر زیادہ چیزیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہو گا کہ میں چیز کروں گا تو کتنی جگہ لے رہا ہے تو آپ اچھی programming کر سکتے ہیں تو student یہ آپ نے note down کرنا ہے table کو لکھنے کے بعد اسے prepare کریں next one ہمارے پاس integer variable اب ہم اس کو discuss کرنے جا رہے ہیں what is integer variables so student ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ لیں an integer variable integer variable کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ جیسے y equal to 2 لکھا تو آپ نے لکھا int y equal to 2 تو یہ کیا کرتا ہے existing variable size in Microsoft DAS Microsoft DAS کیا ہوتا ہے Microsoft DAS system تو یہ جو Microsoft DAS operating system ہوتا ہے آپ اسے open کر کے use کر سکتے ہیں اور یہ جب ہم previous windows سی جیسے window xp تھی یا اس سے پہ ور بلکہ window 98 تو اس کے اندر ہم جاکے MS DAS کو اپریٹ کر کے کچھ چیزیں جو اے نا ان کو Microsoft disk operating سے اس کچھ command use کرتے تھے لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو programmer ہیں انہوں نے چیزوں کو آسان کرنے کے لیے جو readers ہوتے ہیں جو student ہوتے ہیں جو خالی چیزوں کو basic نہیں پڑھ رہے ہوتے خالی کمپیوٹر سے related knowledge نہیں لیتے تو ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے جو ہمارے پاس microsoft disk operating system کا جو طریقہ ہے جو syntax وہاں پہ دیا کرتے تھے وہ drag سے خود ہی operate ہو جاتی ہے اور programmer کا اس کو پتا ہوتا ہے user کو پتا ہی system like windows 2000 کیونکہ آج کل مارکید میں مجھے نہیں لگتا کہ آویلیبل ہے کیونکہ یہ پہلے تھی یہ کتنا لیتا ہے 32 bit 4 bit long یعنی integer variable کی بات ہو رہی ہے ہمارے پاس integer variable جو ہے نا وہ کتنی جو ہے نا جو ہے variable size لیتا ہے کتنی جگہ لیے رہا ہوتا ہے اب student یہاں پہ دیکھیں program ہے ورپاس 2.2 to declare two integer variable آپ دیکھیں یہاں پہ دو integer variable declare کیے گئے ہیں آج اب آپ اس کو سمجھئے گا سب سے پہلی line ہے s include input output stream dot h یہ line آپ ہمیشہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھا ہے wide main اور یہ bracket ڈالی ہے اس کے بعد یہ bracket یہاں سے یہاں تک end کی ہے سب سے پہلے یہ ایش ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پرو compiler کو بتاتا ہے کہ میں c plus class ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ header file ہے یعنی کہ program کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے input ملیں گی بدلے میں کچھ output دینی ہے اور نیچے جو wide main لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آگے جو bracket ہیں bracket ہیں کمپیوٹر کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اس کو کچھ upgrade رہنا کرنا یہ function ہے اور دوسرے نوبر پہ جو پیچھے wide main لکھا ہے اس کا مطلب یہاں پہ لکھنے کا یہ ہے کہ پروگرام جب first time run ہو تو اس کے بار جا کے bracket کے اندر ہی سارا کام کرتا رہے واپس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو مات چل جاتا ہے کہ میرا اصل کام اندر کرنا ہے تو یہ جو bracket کے inside جو دی ہو گا ہے اب ہمارے پاس ہے یہاں پہ integer variable one اب ایک بات student یاد رکھیں کہ left side پہ لکھا int variable one اب یاد رکھیں کہ int built in ہے اس کا مطلب کمپیوٹر کچھ بات سمجھ رہا ہے integer variable one جو ہے وہ integer ہے یاد رکھیں کہ variable one کی جگہ لکھتے ہیں ان t ali equal to ten تو اس کا مطلب ہوگا کہ ali ایک variable integer ہے یاد رکھیں کہ variable one کی جگہ جو مرسی لکھیں لکھ سکتے ہیں لیکن integer کی جگہ integer ہی لکھیں گے اب یہ دو integer ہم نے define کی ایک train ہے اور دوسر twenty ہے اب student آپ نے دونوں define کر لیے اب یاد رکھیں کہ ان کو screen کے اوپر آپ اگر دیکھنا جاتے ہیں آپ نے یہاں پہ لکھا ہے c out variable one اچھا student یہ جو لکھا ہے variable one جو مرضی لکھنا جاتے ہیں full spelling لکھتے لیکن یوز کیا اب لکھا ہوا آئے گا یہ جو دو کامے سے پڑے ہوئے ہیں in کالنز کے درمیان میں جو چیز لکھی ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر کچھ بھی نہیں پڑتا اس کو two two point دیکھ کے ویسے کب ایسا لکھ لیتا ہے آگے ہم نے لکھا variable one mean کہ یہاں پہ آپ نے جو bracket ڈالی یہ ہے یہ ولی اس bracket کے point of view سے اس bracket کو variable one ہی نوٹ کرے گا اور آگے variable one کی قیمت اوپر سے رکھ دے گا یہ آپ نے دیکھا کہ c out command کا use اور یہ آپ output کے طور پر answer دے گا تو یہاں پہ جو لکھا گیا this is the output one will observe on the screen when this program is executed all c plus class program run in such ms dash window اب نیچے جا کے اس کے output دیکھیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تاکہ کہ کوئی نظر آئی یہ آپ کو command سے یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ وہ shape دی گئی سکرین میں نظر آ رہا ہے variable one dot ten equal to variable two equal to ten یہ پہ آپ کو دونوں variable نظر آرہے ہیں دونوں کے output نظر آرہی ہے چونکہ اوپر ہم نے دونوں کے output دی تھی اب یاد آرہی جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ اس کی قیمت دکھائی دے گی variable one نہیں دکھائی یعنی اس کی جگہ اس کے اوپر سے ten لکھا ہوا ہے اور اگزام پوائنٹ آرہی 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 پڑھے پڑھے انٹیجر variable بلکہ آپ نے اسے پڑھ لیا آچھا اب آپ کو اگزام پوائنٹ آرہی سے کیا دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس طریقے سے انٹیجر variable کو define کیا جاتا ہے اور اس کے لئے انٹیجر ورڈ نسیسری ہوتا ہے اس statement کو آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں لکھا گیا ہے angle breaker کے اندر data type اور دوسی بیقل میں variable name اس بات کو اگر آپ سمجھیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو int ہوتا ہے پیچھے اس کی جگہ آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں int کی جگہ آپ ورڈ کریکٹر یوز کر سکتے ہیں int کی جگہ آپ ورڈ پلار یوز کر سکتے ہیں int ہی یوز کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ data type میں آپ یہاں پہ data type کیونکہ پڑھ چکے ہیں میں آپ پتا دوں کہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو شروع میں data type لکھتے ہیں اب data type میں پڑھا ہوا ہے long integer آپ نے پڑھا ہوا ہے دوسری نمبر والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں variable name یہ depend کرتا آپ کے اوپر اور data type جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر دیئے ہوئے table میں سے کوئی ایک لیتے ہیں دوسری سائل پر value دی گئی 10 یا آپ کے question پر depend کریے کہ آپ کیا لینا جا رہی تو اس کے مطابق لیا جاتا ہے اب student ہمارے پاس ہے اس کے example دیکھیں دیکھیں یہاں پہ مجھے آپ یہ بنائیں کہ یہ c out کیوں لکھا جاتا ہے تو z is c out لکھنے کا basic جو purpose ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ لکھتے total of 7 and 10 is یعنی کہ آپ نے لکھا ہے یہ جو bracket کے اندر لکھا ہوا ہے this is the character character وہ چیز ہوتی ہے جو output to the point ویسی لکھی آئے گی اور آگے یہ c out کے لیے use 7 plus 10 تو 17 دیکھائے گا اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ this جو کامے ہیں تو جو colon پڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں لکھی ان کو ہم نے سرنگ کہہ دیا جو کہ ویسی لکھا جاتا دوسرے نمبر پہ values ہیں 7 اور 10 یاد رکھیں یہ 7 اور 10 نہیں ہے کیونکہ یہ colon کے اندر بند دیں اور ان کو ویسی گا ویسی لکھے گا دوسرے نمبر پہ جن کو ویلیو اور ڈسپلی پرادیکٹ جو ہے وہ آپ کو کیا ہے تو یہ آپ کا ڈسپلی پرادیکٹ ہے آپ کے ذہن میں کوئسی آتا ہے کیا یہ کمپیٹر ایسے لکھ پائے گا نہیں بلکل ایسے وہ نہیں لکھے گا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے اب سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے یہ اپنے اگزمپل دیکھی ہے چونکہ نیکس جو کچھ لیکچر ہوں گے میں ان کو پیج کے اوپر نوٹ کروں گا اور تاکہ آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کر کے دیکھاؤں گا تاکہ آپ کو کمپیٹر ایک پروگرام جو ہے سی پلاس پلاس میں پورا لکھنا آجائے اوکی سٹوڈنٹ یہ کچھ کی خاص پوئنٹ ہیں جو آپ نے مائن میں رکھنے ہیں سب سے پہلی بات یعنی یہ نیچے دیکھ لیں ایک 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 پلاس پلاس میں لکھا پندرہ تو وہ پڑھ لے گا پندرہ لکھا ان چیزوں کو پڑھ لیتا ہے لیکن invalid انپوٹ آوٹپوٹ سٹیم ڈاٹ ایچ یہ کیوں کہ اس کا تعلق آوٹپوٹ سے ہے تو یہ اگر ہیڈر فائل ہوگی تو پھر یہ وارک کرے گی ادر وائز آپ نے ہیڈر فائل نہیں لکھی تو یہ وارک نہیں کرے گی فائل انٹی is used to display data feed into using the standard output device سمجھا کہ جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو اوپر ہیڈر فائل ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے تو جو آپ نے topic پڑھا وہ کیا تھا topic تھا character ہم پڑھے تھے character جس کا نام تھا ہمارے پاس character variable integers جب next جو ہوگا character variable ہے جو کہ ہم next lecture میں پڑھیں گے لیکن یہ کہ آپ کو جو جو آپ کو problem دیں تو وہ آپ لوگ مجھے through google meet میں آپ کے link send کروں گا اس کے اوپر ایک ہی میں سارے student online ہوں گے تب آپ کو ان answer ملیں گے thank you very much